ڈسکشن کر رہے تھے اور ہم نے جو ہے وہ میڈیسٹنل ڈرگز کی آج ڈسکشن کرنی ہے میڈیسٹنل ڈرگز جو ہیں یہ میں نے چپٹر پیٹا اپلوڈ کر دیا تھا یہ چپٹر آپ دیکھ لیجئے گا یہ آپ کو اس بک سے صرف اسی چپٹر کی یا زیادہ سے زیادہ ایک اور چپٹر کی ضرورت ہے اس چپٹر کی پکچر اس طرح سے ہے کہ اس کی ایکسرسائز بھی ساتھ ہی ہے تو کوئی یہاں پر آپ کے سامنے جو ہیں وہ میڈیسٹنل ڈرگز یہاں آپ کے سامنے اور میڈیسٹنل ڈرگز ہمیشہ وہ ہوتی ہیں اب اس میں سب سے پہلے جو آپ کو یہاں پر لکھا آئے گا انٹی بائیوٹکس اور کل کے لیکچر میں ایک ریکیپ اگر ہم تھوڑا سا لے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹی بائیوٹکس آر یوزڈ فور بیکٹیریا ایس ویل ایس فنجائے اور انٹی بائیوٹکس جو ہیں ان میں بیکٹیریا جو ہوتی ہیں بیکٹیریا کی آگینس ان کو ہم کہتے ہیں انٹی بیکٹیریل اور اسی ریلیشن سے ہم جو فنگس کی آگینسٹ ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں انٹی فنگل تو یہ دونوں جو ہم ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے ڈیفرنٹ سالٹس اب یہ دیکھئے ہم جب میڈیسٹنز کھاتے نا ہم جب کھاتے ہیں جو انٹی بائیوٹک کھاتے ہیں وہ برینڈ نیمز ہوتے ہیں for example ایک انٹی بائیوٹک ہوا کرتی تھی اوگمنٹن ایک آج کل بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے اور بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے ایزو میکس ٹھیک ہے پھر ایک ہوتی ہے کلیری ٹیک اب یہ جو نیمز ہیں نا بیٹا یہ سارے نیمز ہیں برینڈ نیمز these are company نیمز انٹی بائیوٹک جب بھی کوئی میڈیسین کا سٹوڈنٹ کوئی میڈیسین کا سٹوڈنٹ یا کوئی ایسا سٹوڈنٹ جو فارمیسی پڑھ رہا ہو وہ کبھی بھی انٹی بائیوٹک کا برینڈ نیم نہیں لے گا سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ انٹی بائیوٹک کا برینڈ نیم کبھی بھی کچھ نہیں ہوا کرتا جو اس کے اندر سالٹ ہوتا ہے that is actually the compound which would be used تو یہاں پر آپ کے سامنے جو سالٹس ہیں وہ گیون ہیں for example پینیسلین گیون ہے سیفلو سپورین گیون ہے ٹیٹرا سائیکلین گیون ہے اریترومیسین گیون ہے یہ سارے سالٹس گیون ہے تو بیسیکلی جو چیز میٹر کرتی ہے وہ سالٹ میٹر کرتی ہے اور جو اس کے علاوہ وہ کیا میٹر کرتا ہے وہ سالٹ کانسنٹریشن میٹر کرتی ہے جیسے آپ نے کہا سنا ہوگا کہ جی آپ انٹی بائیوٹک لیں ٹو فیفٹی میلی گرام کی فائیو ہنڈرڈ میلی گرام کی یا کچھ لوگوں کو ایون ون گرام کی انٹی بائیوٹک بھی دی جاتی ہے جو کیجن کے اندر بہت زیادہ انفیکشن ہوتی ہے تو یہ دیفرنٹ طرح کی جو انٹی بائیوٹک ہوتی ہیں یہ دی جاتی ہیں اس میں اصل میجر چیز میٹر کرتی ہے وہ سالٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے for example یہاں ایک اور اسی کے انہی یہ جو آپ کا سامنے سالٹس ہیں نا انہی کے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں آج کل ایک سالٹ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے کرونا کے طرح اور وہ ہے ازیترومائسین ازیترومائسین ٹھیک ہے اب یہ ازیترومائسین کی آپ 250 میلی گرام کی میڈیسین بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ 500 میلی گرام کی میڈیسین بھی لیتے ہیں یہ خاص طور پر جو آپ کی پلمونری ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ جو لنگز ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ یوز ہوتی ہے ازیترومائسین تو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ طرح کے جو ہیں وہ گیون ہے پینیسیلین پینیسیلین جو ہیں یہ ایک فنگس سے آپ ٹین کی گئی تھی پینیسیلیم اب دیکھئے انٹی بائیوٹک سے ریلیٹیڈ تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ مزید یہاں پر میں ڈسکشن کروں تو انٹی بائیوٹک کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیور فرسٹلی ڈسکورڈ فرسٹلی ڈسکورڈ پروم فنجائے انٹی بائیوٹک بیسکلی وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اب ذرا غور سے سنیے گا انٹی بائیوٹکس آر کمپاؤنڈ اب ٹینڈ فروم فنجائے فروم فنجائے بیکٹیڈیا اور ادر آرگنیزم دیٹ ریلیز کیمیکلز اگینسٹ ایچ ادھر دیٹ ریلیز کیمیکلز اگینسٹ ایچ ادھر اب ہوتا کیا ہے بسکلی آپ کو سر الیکسانڈر فلمنگ کی سٹوری یاد ہوگی یاد ہے الیکسانڈر الیکسانڈر فلمنگ جو ہے نا وہ بسکلی ورکنگ کر رہا تھا کس کے اوپر الیکسانڈر فلمنگ وہ ورکنگ کر رہا تھا ایک بیکٹیڈیا کے اوپر جس بیکٹیڈیا نے بہت زیادہ ڈیپس کاؤز کرنا شروع کی ہوئی تھی تو وہ مائکرو بائیولوجی لیب میں ورکنگ کر رہا تھا تو ہوا کیا کہ اس کے پاس ایک پیٹری ڈش تھی ایک پیٹری پلیٹ تھی اور اس پیٹری پلیٹ کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ اس پیٹری پلیٹ کے اندر اس کے پاس بیکٹیڈیا گروئے ہوئے تھے یہ بیکٹیڈیا یہ بیکٹیڈیا ہیں اس کے اندر بیکٹیڈیا گروئے ہوئے تھے اب یہ جو بیکٹیڈیا ہیں یہ اس زمانے میں اتنا خوفناک بیکٹیڈیا تھا بہت خوفناک بیکٹیڈیا اس زمانے میں بڑی تباہی میں جائی ہوئی تھی ہوا کیا کہ ایک فنگس کا سپور اس کے اوپر گر گیا فنگس جو ہے فنگل سپور وہ یہاں گرا اور تھوڑے ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ جہاں پر فنگس کا سپور گرا ہے وہاں پر بیکٹیڈیا ڈسٹرائے ہو گیا اس نے کیا نوٹ کیا کہ فنگس جو ہے اور اس فنگس کا کیا نام تھا اس فنگس کا نام تھا پینیسیلیم اور اگر اس کا پورا نیم آپ نے جاننا ہے تو سائنٹیفک اس کا پورا نیم تھا پینیسیلیم نوٹیٹم پینیسیلیم نوٹیٹم اس کا کمپلیٹ نیم تھا تو پینیسیلیم نوٹیٹم یہ ایک ایسی فنگس تھی جو کہ ایک کیمیکل ریلیز کر رہی تھی which was against bacteria which was killing the bacteria اب اس نے کیا کیا اس نے یہ کیمیکل ایکسٹریک کرنا شروع کر دیا اس نے فنگس سے اٹیک کروایا بیکٹیریا پہ اور یہ کیمیکل اس نے ایکسٹریک کیا اور لوگوں کو جب اس نے دینا شروع کیا تو لوگ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اس سے کیا پتہ لگا کہ جو انٹی بائیوٹک ہے وہ ایسے کیمیکلز ہیں جو ایک اورگنزم دوسرے کے against ریلیز کرتا ہے دوسرے کو kill کرنے کے لیے یہ کیسے کیسے کیمیکلز ہو سکتے ہیں for example ایک فنگس دوسری فنگس کے against بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے ایک بیکٹیریا دوسرے بیکٹیریا کے against بھی کر سکتا ہے اچھا اس کے بعد ایک بیکٹیریا فنگس کے against بھی کر سکتا ہے فنگس بیکٹیریا کے against بھی کر سکتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی وہ کیمیکل جو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے وہ اس وقت کیا نام دیا گیا انٹی بائیوٹک اور انٹی بائیوٹک دو ورڈز ہیں جی بیٹا کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہے کہ ہم مطلب فانس کھاتا ہے ہم ہم کیمیکل کھاتے ہیں کیمیکل انٹیک کرتے ہیں ہم وہ فنگس نہیں کھا رہے ہوتے ہیں خدا نخص تھا ہم وہ کیمیکل کھا رہے ہوتے ہیں اس سے ایکسٹریک کیا ہوا کیمیکل ہوتا ہے اس کیمیکل کے اندر اب تو خیر ہم میں آپ کو ایک اور بات داتا ہوں اب تو ہم فنگس سے بھی نہیں لیتے انٹی بائیوٹک اب تو فنگس بھی دور ہو گئی بیکٹیریا بھی دور ہو گئی اب تو ہم لیب میں خود کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ انٹی بائیوٹک کمپلیٹ کرلوں پھر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم لیب میں کیسے کرتے ہیں انٹی کا مطلب ہے اینی کیمیکل دیٹیز اگینسٹ انٹی اگینسٹ بائیو مطلب لائف اگینسٹ لائف اینی کیمیکل دیٹ ایس میڈ اگینسٹ لائف ٹھیک ہے اس کو آپ نے انٹی بائیوٹک کا نام دیا تھا اب انٹی بائیوٹک تین طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی تھی نیچرل جو کہ اب بہت کم ہے نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی آرگنزم سے اپٹین کرتے ہیں یہ بھی ہیں ویسے اچھی خاصی ہیں ابھی بھی ہیں آپ ڈائریکٹ اپٹین کرتے ہیں اور اس کو فلٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے دوسری ہوتی ہیں سیمی سنتھیٹک سیمی سنتھیٹک سیمی سنتھیٹک وہ ہوتی ہیں جو کہ نیچرل انٹی بائیوٹک نیچرل انٹی بائیوٹک ہوتی ہیں لیکن آلٹرڈ ہوتی ہے یعنی ان کو چینج کیا جاتا ہے ان کو اب سیمی سنتھیٹک کہتے ہیں جو نیچرل ہوں لیکن ان کو تھوڑا بہت ان کا structure change کیا جائے natural but altered اور تیسری ہوتی ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ ہم لیب میں آج کل جو ہے وہ use ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں synthetic جو بنائی ہی لیب میں جاتی ہیں وہ ان کا اس organism سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ تینوں طرح کی جو antibiotics ہیں یہ ہم آج کل use کر رہے ہیں semi synthetic جو ہیں وہ normal ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ semi synthetic ہم آج کل جو زیادہ تر فارمیسیس سے حاصل کرتے ہیں وہ semi synthetic ہوتی ہیں جو purely synthetic ہوتی ہیں وہ ہیں بہت زیادہ لیکن یہ زیادہ تر hospitals میں جو خطرناک cases ہوتے ہیں ان میں use ہوتی ہیں جو normal cases ہیں ان میں ہم semi synthetic use کرتے ہیں تو اب آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم fungus کھاتے ہیں نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں ہے ہم یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو filter form میں ایک proper pure form میں ہم ان کو کھاتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہاں medicine میں یہ ہوتا ہے کہ medicine میں ہم concentration change کر سکتے ہیں ایک medicine اگر آپ کو دی جاتی ہے for example یہ medicine آپ کو دی گئی ہے اور اس medicine میں آپ کے پاس salt concentration جو ہے وہ کافی زیادہ matter کر سکتی ہے تو وہ ایک الگ separate بات ہے اچھا جی اس کے بعد آجائیے یہ تمام باتیں ہو گئیں اس کے بعد آئیے antibiotics کے salts کون کون سے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے penicillin کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح سے cephalosporin یہ mold ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا penicillium ایک fungus ہے mold بھی بیٹا fungus ہوتی ہے mold اور fungus synonymous words ہیں mold and fungus یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں تو cephalosporium یہ بھی ایک fungus ہے جو کہ cephalosporin release کرتی ہے against bacteria یہ بھی ایک antibiotic ہے tetracycline یہ ہم bacteria سے لیتے ہیں septomyces aerofacians یہ اس کا scientific name ہے اور یہ tetracycline یہ chemical ہم اس bacteria سے لیتے ہیں یعنی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ antibiotic bacteria سے بھی لی جا سکتی ہے fungus سے بھی لی جا سکتی ہے تو پہلی دو ہم نے اگر آپ جو ہے وہ اس کو classify کرنا چاہے تو آپ دو میں divide کر سکتے جو fungal antibiotic ہیں وہ ابھی تک یہ دو ہیں یہ bacterial ہیں اور یہ بھی یہ بھی یہ بھی fungal ہے صرف یہ bacterial ہے بیکٹیریا سے حاصل کی جاتی ہے تو انٹی بائیوٹکس جو ہیں یہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں دیکھئے ابھی میں نے آپ کو بتایا انٹی بائیوٹکس ان کی فیملیز ہوتی ہیں families with respect to salt آپ نے ابھی فیملیز جو پڑی penicillin پھر اس کے علاوہ cephalosporin پھر آپ نے پڑی tetracycline cephalosporin پھر آپ نے پڑی tetracycline پھر اس کے بعد آپ نے پڑھی penicillin tetracycline اور erythromycin erythromycin جو ہے وہ بھی فنگل ہے یہ کافی زیادہ similar ہے کس سے وہ جو penicillin erythromycin اس سے کافی زیادہ similar ہے penicillin سے یہ دونوں جو ہیں یہ کافی زیادہ ڈبلیو آر ڈی لکھا اس کام کر گئے with respect to ٹھیک ہے اچھا اب آئیے اگلی بات پہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ antibiotics آپ یوں کہہ لیجئے کہ types of antibiotics ہوتی جیسے کچھ antibiotics ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں broad spectrum broad spectrum broad spectrum یہ ہوتی ہے کہ ایسی antibiotics جو ہیں وہ multiple bacteria پہ act کر سکتی multiple bacteria for example آپ کے پیٹ میں infection ہوئی یا کوئی ایسی infection ہو گئی اب جی اس جی ایسی ہیں ایک منٹ ہے جی ہم کہتے ہیں ایک ٹائفورڈ کا بیکٹیریا ہوتا جس ہم کہتے ہیں سالمونیلا ٹائفائی یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ٹھیک ہے اب میں اگر انٹی سالمونیل سالمونیلوسس یا انٹی ٹائفائیڈ جو ہے وہ لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسی میڈیسین لے رہا ہوں جو کہ صرف اس کو ٹارگٹ کرے گی اور کسی ویکٹیریا کو ٹارگٹ نہیں کرے گی دونوں اپنے لحاظ سے یوسفل ہوتی ہیں اور دونوں کافی بہتر کام کر سکتی ہیں ایک اچھا جو ہے وہ براڈ سپیکٹرم بیٹر ہوتی عام طور پہ اور براڈ سپیکٹرم وہ نہیں پہنچاتے نیرو سپیکٹرم کا بارال تھوڑا سا کام ذرا مشکل ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آجائیے جی یہ میں نے آپ کو بتایا ٹائپ آف انٹی بائیوٹکس ٹھیک ہے اس کے بعد آجائیے پھر انٹی بائیوٹکس جو ہیں ان کی کچھ اور ٹائپس بھی ہوتی ہیں جیسے ابھی بائیوٹکس اس کے بعد کچھ انٹی بائیوٹکس ہوتی جن کو ہم کہتے ہیں بیکٹیری سٹیٹک بیکٹیری سٹیٹک اس کو چھوڑ دیجئے یہ اچھا انٹی بائیوٹک کا موڈ آف ایکشن کیا ہوتا ہے بیکٹیریا کو کیسے کرتا ہے بیکٹیریا کو کیسے جو ہے یہ انفیکشن کاؤز کرنے سے رکھتا ہے تو اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہوتا ہے بیٹا کچھ ایسی انٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں اچھا مجھے یہ بیکٹیریا سیل ہوتا ہے اس میں اور درمیان میں یہاں پر بیکٹیریا کا ڈین اے بھی پڑا ہوتا ہے بیکٹیریا میں کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا بیٹا تو اب یہاں پر ڈین ایسی سیٹوپلازم میں پڑا ہوتا ہے جیسے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو کچھ بائیوٹیکس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈین اے پر ایکٹ کرتی اور کچھ انٹی بائیوٹیکس ایسی ہوتی ہیں جو بیکٹیریا کی انزائیمیٹک مشینری کو اڑا کے رکھتے تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس انٹی بائیوٹیکس ہیں ایکشن ٹھیک ہے کچھ یہ جہاں جہاں پر ایکٹ کریں گی سیل وال پہ سیل میمبرین پہ ڈین اے پہ جہاں پر بیکٹیریا کو یہ کسی قابل نہیں چھوڑیں اچھا یہ جو ایک چیز بنی ہوئی ہے اس کے میں نے پی ٹو میں جو آپ کے سٹرکچرڈ کوئیسٹن ہے یہ پلیٹ اس کے اندر براؤن میٹیریل سٹرکچرڈ اگر پکلیں ہوگے نام ہوگے ریکارڈن ہی دو تیل دفعہ سننے پڑے گی نام بہت مشکل ہم ہم ساری ساری دوبارہ بولیے دوبارہ بولیے مجھے سوال میں نہیں سمجھ سکتا چھو رب بہت ہے سوال نہیں کہہ رہتا میں صرف یہ کہہ رہتا کہ ریکارڈنگ بالو دوبارہ دوبارہ سننے پڑے گی کیونکہ نام بہت مشکل ہے نام جو ہے نام ہاں مشکل ہے آپ کو سننے پڑے گی اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو پرانی روٹین ریکارڈنگ کی وہ نہ خراب کریں اس کو اسی طرح رکھیں ریڈنگ کریں بک چیپٹر اوپن کر لیں وہ نیمز ریڈ کر لیں اور اگزامپل آپ وہ کورس لیول والا فولڈر کھولیں تو آپ کو سیکنڈ پیج پہ مل جائے گا یہ ساری تھرڈ پیج تھرڈ پیج پہ آپ کو انٹی بائیوٹک ٹوپک جو ہے وہ مل جائے گا یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایفی کیسی ٹیسٹ آف انٹی بائیوٹک یہ کیا چیز ہوتی ہے ایفی کیسی ٹیسٹ آف انٹی بائیوٹک ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انٹی بائیوٹک کتنی ایفیشنٹ ہے ٹھیک ہے فور ایکزامپل مثال کے طور پہ میرے پاس ایک پلیٹ ہے ہم مائیکرو بائیولوجی لیب میں انٹی بائیوٹک ڈسک بناتے ہیں انٹی بائیوٹک ڈسک کچھ بھی نہیں خاص ہوتا یہ یہ کیا ہوتا ہے ایک پیپر کا گول سا پیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ڈپ کرتے ہیں کچھ منٹ کے لیے انٹی بائیوٹک سلوشن میں انٹی بائیوٹک سلوشن میں کچھ دیر کے لیے ہم اس کو ڈپ کرتے ہی ٹھیک ہے جب ہم نے انٹی بائیوٹک سلوشن میں ڈپ کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس انٹی بائیوٹک کو یہاں پلیس کر دیتے فور اگزامپل جس انٹی بائیوٹک سلوشن میں ہم نے اس کو ڈپ کیا وہ انٹی بائیوٹک تھی پینیسلن اب کیا ہوا ہوا یہ کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس پلیٹ میں کر ہے کہ ایک تو ہم نے یہ دوسرا یہاں پر ہم نے بیکٹیری گروت میڈیم دینا ہے تا کہ یہاں بیکٹیری گرو ہو سکیں بیکٹیری گروت میڈیم دے دیا ساتھ ہی ہم نے انٹی بائیوٹک پلیس کر دی اب بیٹا جتنے ریجن میں ہمارے پاس یہ براؤنش پورشن آئے گا اس کا مطلب ہے یہاں بیکٹیری کی گروت ہوئی ہے اور جتنا ریجن ٹرانسپیرنٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بیکٹیری کی گروت نہیں ہوئی بھی یہ پورا ریجن میں نے براؤن کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹی بائیوٹک صرف اتنی ہی افیکٹیو ہے کہ یہ اتنے ریجن میں اثر کر سکی ہے اس کے علاوہ اس انٹی بائیوٹک کا جو افیکٹ ہے وہ بہت زیادہ دور تک نہیں گیا یعنی یہ انٹی بائیوٹک بہت زیادہ افیکٹیو نہیں رہی اس کو جلدی سے ہم کنورٹ کرتے ہیں ایک اچھی ڈائی گرام میں غور کیجئے آپ کے پاس یہ پیٹری پلیٹ ہے یہ لیب کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے بیکٹی گروت کروائی ہے یہ جتنی گروت ہے یہ بیکٹی گروت ہے جو آپ کو براؤن کلر میں نظر آ رہی ہے اور یہ جو میڈیم ہے یہ ایفیکٹیو میڈیم آف انٹی بائیوٹک ہے ایفیکٹیو ایریا یعنی اس ایریا میں انٹی بائیوٹک نے ایفیکٹ شو کیا ہوا ہے تو اب آئیے اگلی بات کے اوپر یہ جو ہے یہ وہ ڈسک جو میں نے آپ بتایا کہ انٹی بائیوٹک ڈسک ہے یہ اس دیکھئے اس کا ایفیکٹیو ریجن کتنا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون انٹی بائیوٹک آج سب سے بیسٹ ہے یہ یہاں پر یہ اس کو نام دے لیتے ہیں جی یہ ہے سیفلو سپورین یہ سیفلو سپورین ہے یہ اس کا افیکٹیو ریجن ہے یہ بہت اچھی جو ہے وہ اس کی پینیٹریشن ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے کل کر رہی ہے بیکٹیریا کو یہ فور ایکزامپل یہ ریجن ہے کہ اس کا ٹیٹرا سائیکلن کا یہ ٹیٹرا سائیکلن کا ریجن ہے اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ٹیٹرا سائیکلن جو ہے اس کا جو افیکٹیو ایڈیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ سب سے بیٹر جو ایفیکٹیو ایڈیا ہے پر اگزامپل اس کی ہم بات کر لیتے یہ پینیسلن ہے یہ جو ڈسک ہے یہ جو ڈسک یہاں پر لگوئی یہ پینیسلن کی ہے یہ تیٹر سائیکلن اس ڈسک کا ڈسک کو سمجھ لیجیے یہ سیفلوس پورین نہیں 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 یہ جو پورا ٹرانسپیرنٹ ایڈیا ہے نا بیٹا یہ ڈسک کی ایفیکٹیو نس ہے یہ ایفیکٹ ہے جو وائٹ ہے وہ انٹی بائیوٹک ہے ایفیکٹیو سلوشن باتا ہے وہ ہوتا ہے کیا اصل میں ہم کرتے ہم یہاں پر بیکٹیو گروتھ کرواتے ہیں ہم بیکٹیریا یہاں پر جیسے دہی ہوتی ہے اب دہی بیسٹ میڈیم ہے بیکٹیریا ہاصل کرنے کے لئے ہم دہی سے بیکٹیریا لیتے ہیں اور اس پوری پلیٹ میں بیکٹیریا کو یوں کہہ لیجئے کہ سپریڈ کر دیتے ہیں ایک پن لیں جو کہ کومن پن ہوتی ہے یا کوئی بھی پن لیں اس کو دہی میں ڈپ کریں اور اس کے بعد اس پیٹری پلیٹ کے اوپر آپ اس کو پھیلا دیں کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دہی سے بیکٹیریا لیے ہیں اور دہی سے بیکٹیریا لینے کے بعد آپ نے اس پوری پلیٹ پر گروہ کر دی ہیں اب یہ بیکٹیریا اس پوری پلیٹ پر گروہ ہوئے ہوئے ہیں اس پوری پلیٹ پر گروہ ہونے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کن ریجن میں گروہ نہیں ہوئی کیونکہ اگر آپ نے ڈسک لگائی ہوئی ہے یہ جو وائٹ والی ہے یہ ڈسک ہے اگر آپ نے ڈسک لگائی ہوئی ہے تو اتنے ریجن میں بیکٹیریا گروہ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ بیکٹیریا گروہ ہو جائیں گی تو بیسکلی بیکٹیریا گروہ میڈیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایریا میں بیکٹیریا کو گروہ ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور جب بیکٹیریا کو گروہ ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنے ڈسکیں لگاتے ہیں کہ ہاں یہاں پر کتنے ایریا میں بیکٹیریا گروہ نہیں ہو سکا یہ بیٹا کو سمجھ آیا اب یہ انٹی بائیوٹک سنسٹی ویٹی ٹیسٹ ہے اب یہاں پر یہ جو انٹی بائیوٹک آپ کے سامنے ہے نا یہ جو یہ والی it is a failed انٹی بائیوٹک now it is no more effective no more effective جو effective ہیں وہ یہ چند ایک ہے ٹھیک ہے یہ اچھی ہے یہ اچھی ہے یہ بیٹر ہے ٹھیک ہے باقی ایک اچھا یہ بھی اتنی بہت زیادہ effective نہیں ہے یہ بھی اتنی بہت زیادہ effective نہیں ہے تو یہ جتنا زیادہ transparent region ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ effective انٹی بائیوٹک میں count ہوتی ہے let me show you one thing اگر وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے مجھے ذرا ایک لمحے کو یہ screen share off کرنا پڑے گا میں آپ کو ایک چیز دکھانتا ہوں اور پھر میں نے آپ کو ایک جو ہے وہ important point بھی بتانا ہے بہت important point ہم جلدی سے مل جائے وہ picture مجھے ڈال ڈال اوہ مجھے فارمیشن picture میرے پاس ہی تھی pictures چلیں اس کو ہم یوں کرتے ہیں نیٹ پر نکالتے ہیں اچھا جی یہاں پر اللہ کرے وہ پکچر موجود ہو سب آپ کو بتا ہے کہ وہ جو ہے تاکہ جو او لیولز کے سٹوڈنٹس ہیں ہم کو میٹرک کے حساب سکتے ہیں جائیں گے مارکس مطلب کہ اگر ان کا اے سٹار ہے تو پہلے مارکس گنتے تھے کیونکہ اے سٹار تو میٹرک میں سے اسلام ہے سکسٹی سیون پہ آپ کا اے سٹار تھا بچھتے ہیں سال جو مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں میں نے ایک ایک ٹائم تھا جب میں نے میٹرک پڑھائی ہوئی ہے بہت ڈیفرنٹ ہے تھنکھنگ ہے بڑی ڈیفرنٹ ہے اچھا اب چلیں یہی والی ڈائیگرام ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ڈائیگرام جو میرے پاس تھی نا یہ بھی بہت اچھی ڈائیگرام ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ڈائیگرام یہ دیکھئے اس میں ہوا کیا اس میں ہوا یہ کہ جو ایک زمانے میں آپ انٹی بائیوٹک یوز کرتے تھے اب آپ اس کی ایفیشنسی چیک کریں ان تمام انٹی بائیوٹکس نے بیکٹیریا کو اڑا کر رکھ دیا ان تمام انٹی بائیوٹکس نے صرف دس سال بعد یہ ایک پیٹری پلیٹ بنائی گئی اور اب آپ نے جب ڈسکیں لگائیں تو آپ کو پتہ لگا کہ ان ڈسک کی اوقات ہی کچھ نہیں رہ گئی یہ ڈسک پرباد ہو چکی ہیں ڈسٹروائی ہو چکی ہیں ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ جب آپ کسی انٹی بائیوٹک کو ریپیڈیڈلی یوز کرتے ہیں ریپیڈیڈلی یوزنگ ان انٹی بائیوٹک کاؤز دہ ریزیسٹنس ان بیکٹیریا کاؤز دہ بیلٹ اپ آف انٹی بائیوٹک ریزیسٹنس ان بیکٹیریا بیکٹیریا اس انٹی بائیوٹک کے اگینسٹ ریزیسٹنس کریئٹ کر لیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے جو آپ نے بھی دیکھا غور کریں ایک دو اور تین زیادہ سے زیادہ یہ تین انٹی بائیوٹک ہیں جو کہ ایفیکٹیو رہی ہیں اس کے علاوہ کوئی انٹی بائیوٹک ایفیکٹیو نہیں رہی کیوں دس سال کے عرصے میں بیکٹیریا نے تمام انٹی بائیوٹک جو باقی تھیں ان کو اڑا کر دی ان کے اگینسٹ ریزیسٹنس کریئٹ کر لی اور اب بیکٹیریا کے خلاف آپ کو وہ انٹی بائیوٹک یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھ لیجئے ایک زمانہ تھا کہ آپ کی یہ انٹی بائیوٹک ایفیکٹیو تھیں اور اب دیکھ لیجئے ان میں سے دو اور اور باقیوں کے جو چھوٹے چھوٹے یہ غور کریں یہ ریجن اس کا ہے یہاں پر کوئی ریجن نہیں رہ گیا یہ ریجن اس کا ہے یہاں کوئی نہیں رہ گیا غور کر لیں صرف چار ایسی رہ گئی ہیں جن کا تھوڑا بہت ایفیکٹیو نیس ہے اس کے علاوہ کسی کی بھی ایفیکٹیو نیس نہیں ہے اس کی ریجن یہ ہوتی ہے کہ بیکٹیریا اپنے جینز میں ایسے فیکٹرز کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر انٹی بائیوٹک ریزیسٹنس آ جاتی ہے یعنی اس کے جینز چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ جتنا ریپیٹیڈلی آپ یوز کریں گے ایک انٹی بائیوٹک کو اس کے جینز چینج ہوں گے اور اس کے جینز چینج ہونے کی وجہ سے جو بیکٹیریا ہے اب اس کے اگینسٹ وہ انٹی بائیوٹک اثر نہیں کرے گی کیونکہ اب بیکٹیریا دو تین کام کرتا ہے فور ایکزامپل بیکٹیریا ایک کیمیکل بنا دیتا ہے کیمیکل that is انٹی انٹی بائیوٹک ایسا کیمیکل اس کے جینز بنا لیں گے آپ کی انٹی بائیوٹک ادھر سے آئے گی ادھر سے وہ بیلسٹک میزائل پھیکے گا اور اڑا کے رکھ دے گا آپ کی انٹی بائیوٹک ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں جو پینیسلین ہے نا پینیسلین جس کا میں نے بھی آپ کو ذکر کیا کہ جو فنگس سے لی جاتی ہے پینیسلین کا نا ایک مولیکیول جو ہے اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے اس طرح کا ایک سینٹر ہوتا ہے پینیسلین کے مولیکیول کا اس کو ہم کہتے ہیں پینیسلین کا نیوکلیس پینیسلین نیوکلیس پینیسلین کیونکہ کیمیکل ہے ٹھیک ہے تو ہر کیمیکل کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے یہ پینیسلین کا نیوکلیس ہے یہ سینٹر ہے بہت سے بیکٹیڈیا ایسے ہیں جو ڈائریکٹ اس سینٹر پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو اڑا کر دیتے ہیں اس کو کلیو کر دیتے ہیں اور جب سینٹر کلیو ہو گیا تو پھر انٹی بائیوٹک کی کوئی عقاد نہیں ہے تو یہ صرف دس سال کے عرصے میں آپ کی انٹی بائیوٹک کا حال ہے اور وہ جو ڈائیگرام میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ ویسے سفائس کر رہی ہیں کافی انف ہے اور یہ جو ڈائیگرام میں آپ کو شو کر رہا ہوں یہ کافی ہیں وہی ڈائیگرام دکھانے کے لیے جو میں آپ کو شو کروانا چاہ رہا تھا یہ دیکھئے یہ آپ نے انٹی بائیوٹک جو ہے ڈرگ سسیپٹیبل بیکٹیریا ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ بیکٹیریا دیکھ لیجئے آپ کی پلیٹ کو اس نے سارا قبضہ کر لیے دو تین ریجنز کے علاوہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ ایک کسی جگہ پر قبضہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ 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 وہاں پر سارے علاقوں پر قبضہ ہو گیا میں نام نہیں لینا چاہتا مجھے امید ہے کہ آپ پہنچ گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں یہ تمام جو ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہیں بیکٹیریا آہستہ آہستہ جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں قبضے سے مراد یہ ہے کہ ان انٹی بائیوٹک کے گینس پر کر لیتے ہیں سو یہ آپ کے سامنے انٹی بائیوٹک اس طرح سے ناکارہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں پر بہت سی ایسی انٹی بائیوٹک سب ہیں جو کہ ناکارہ ہو چکے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان انٹی بائیوٹکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بیکٹیریا ریزیسٹنٹ ہو چکے ہیں جی بیٹا اچھا جی اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ اچھا ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایک میرے پرکیے گا میں نے یہ سیٹی سکول میں ٹیسٹ لیا تھا آہ ایک سامپل کدھر گیا ہاں ٹیسٹ لیا تھا یہ دیکھئے یہ کوئیسٹن ہے پہلا ہی کوئیسٹن ہے بیکٹیریا ور گرون آن ایگر پلیٹ ایگر وہ میڈیم ہوتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو میڈیم بتایا تو ایگر بیٹا وہ میڈیم ہے اگر وہ میڈیم ہے جہاں بیکٹیریا گروہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اوکے فور ڈسک کنٹیننگ ایکوال اماؤنٹ اوڈیفرنٹ انٹی بائیوٹکس ور دین پلیسڈ آن اوڈی ایگر پلیٹ آفٹر ٹو ڈیز کلیر ایریاز ہیڈ فارمد آراؤنڈ سم آف دیسک آئید شون ڈیاغرام اب یہ جو کلیر ایریاز ہیں یہ جو کلیر ایریاز ہیں یہ بیسیکلی ایفیکٹیونیس شو کر رہے ہیں ایفیکٹیونیس اوکے اب دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کویسٹن کیا ہے ویچ کنکلوزن اوہو آمد 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 effective against these bacteria than antibiotic w this w has a higher concentration of antibiotic than this why this z contains no antibiotic which conclusion is correct g better ڈی یا سی لگ رہے آپ کو ایک بات یاد رکھئے جب بھی ڈسک بنائی جاتی ہے ڈسک کا رول یہ ہوتا ہے کہ all ڈسک must have equal concentration یہ ڈسک بنانے کا رول ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ تو آپ کا پوائنٹ ہی ختم ہو گیا ڈسک w has a higher concentration of antibiotic than disk y ٹھیک ہے آخری بات ڈسک z contains no antibiotic جب ڈسک لگائی جاتی ہے تو ڈسک سب میں antibiotic ہوتی ہے یہ ایک understood سی بات ہے لہٰذا آپ کا یہ پوائنٹ بھی reject ہو جاتا ہے سب میں antibiotic ہوتی ہے a answer ڈسکا answer ہے ڈسکا رہا ہے اچھا اگلے سوال پر آتے ہیں the graph shows the effect of four different antibiotics on the growth of population of bacteria Antibiotic w xyz which of these statement is correct Antibiotic w is more effective than antibiotic x after 10 hours after 10 hours against these bacteria most effective نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ most effective تو یہ ہے percentage reduction کیونکہ یہاں پر growth کم سے کم ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے graph بڑھ رہا ہے growth کم ہو رہی ہے growth is reducing اس کا مطلب ہے یہاں تک 75% growth کم ہو گئی اب دیکھتے ہیں Antibiotic w is more effective کس چیز کی growth بیکٹیریہ کی growth کم ہو گی اس کا مطلب ہے اگر یہ سب سے اوپر چلی گئی ہے تو اس کی effectiveness سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس نے almost 99% جو bacterial growth ہے وہ روک لی ہے 99% جو ہے bacterial growth کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ Antibiotic اور یہ ٹائم ہے تو اب ہم ان تینوں پوائنٹس کو ایک دوبارہ دیکھتے ہیں Antibiotic w is more effective than Antibiotic x against these bacteria after 10 hours اب 10 hours جو ہے اس کے بعد یہ Antibiotic x ہے اور میرا یہ خیال ہے I personally think کہ صرف جو statement correct ہے وہ second statement ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتی Antibiotic z is the most effective of these four bacteria یہ جس جس کے ساتھ ہے وہ سارے rejected ہیں one اور three بھی نہیں ہو سکتا three only بھی نہیں ہو سکتا یہ point ہی غلط ہے one and two کی بات کر لیتے ہیں Antibiotic w is more effective than antibiotic x against after 10 hours آپ آپ کو نظر آ رہا ہے w 10 hours کے بعد ابھی x سے increase نہیں ہوئی اس کی efficiency خور کریں x کا point 10 hours کے بعد یہ ہے اور w کا point 10 hours کے بعد یہ ہے اس کی percentage 50% ہے اس نے bacterial growth 50% reduce کی ہے جبکہ یہ 10 hours کے بعد almost 70% reduce کر چکا ہے تو یہ بھی statement کریک نہیں بنتی سمجھ جاری بیٹا اب آ جائیے جی اس کا یہ کوشن ہے w is more effective than anti anti vorty x after 10 hours to after 10 hours w ہو سکتی کیونکہ وہ 50% reduction اس میں کی ہے تو آگے جا کے اس نے 99% پہ گئے نہیں آگے جا کے مسئلہ یہ ہے کہ وہ effective ضرور ہے لیکن 10 hours کی بات ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ w is more effective لیکن ہم نے اگلی condition بھی دیکھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیا دے رہا ہے w is more effective لیکن وہ ہمیں 10 hours کی دے رہا تو 10 hours میں تو w ہے وہ صرف 50% reduction کر رہی ہے جب انہی 10 hours میں almost 70% reduction جو ہے وہ x x کر رہا رہا اچھا ایک سوال اور بھی ہے when are antibiotics likely to be most effective okay infection is caused by a bacterium or fungus infection is caused by a virus the disease is cancerous the pathogen can digest the antibiotic جی بیٹا کون سی سیتمنٹ کریکٹ ہے اس میں یہ تو بتا دیں چاہیے آپ کو آگے چلتے جی what are the effects of heroin یہ ویسے ہم دیکھ سکتے ہیں it can cause addiction delays and increases sleep withdrawal symptoms are severe it can delay sleep and increases alertness yes یہ بھی ہم نے پڑھ آ تھ کہ یہ ہو سکتا ہے addiction بھی ہو سکتی ہے withdrawal symptoms are severe یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ withdrawal symptoms بہت severe ہیں اس کا answer A بنے گا یہ سارے options اس کے لئے correct ہیں آگے چلتے ہیں 5th question the graph shows the relation between average 8 cigarettes abhi ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے بھائی آج جی percentage smokers antibiotic question یہاں پر نہیں ہے second question ہے antibiotics antibodies ان جو secondly antibodies are made antibodies insert بھی تو کی جاتی ہیں وہ ایک اور case ہے وہ ایک اور case ہے اس میں میں آپ کو ابھی میں یہی بات دوسری کرنے لگا تھا کہ antibodies insert اگر کی جاتی ہیں تو وہ virus کے against بھی ہو سکتا ہے bacteria کے against بھی ہو سکتا ہے فنجائے کے بھی ہو سکتا antibodies are just for bacteria and fungi not for viruses یہ دو main differences ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں آج جی اس کے بعد آجاتا ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں alcohol کے حوالے سے alcohol جو ہے اس میں میں آپ کو کل ایک discussion میں بتا رہا تھا کہ دو طرح کی antibiotics جو ہیں وہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں سوری drugs میں ہم نے کہا تھا کہ ایک تو medicinal وہ تو بات ہی ختم ہو گئی میڈیسنل والی تو بات ہی ختم ہو گئی میڈیسنل جو ہیں وہ دو ڈسکیشن ہم نے ختم کر دی اس کے بعد آ جاتی ہیں جن کو ہم نے کہا تھا socially acceptable ہیں جن کو آپ accept کر لیتے ہیں اور دوسری ہیں socially non acceptable جن کو آپ نے socially accept نہیں کیا ہوتا ان کا بہت زیادہ تعلق کلچر سے ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ تعلق جو ہمارے جو boundaries جو cultural boundaries ہیں یا جو ہمارے country boundaries ہیں ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں بہت سے drugs ایسی ہیں جو کہ socially acceptable ہیں but مختلف ممالک میں socially acceptable نہیں ہیں جیسے alcohol ہے میں نے کل بھی آپ کو بات کی تھی کہ many countries کا word آپ کے book میں ہر جگہ لکھا ہو ہے کہ یہ بات تو لازمی ہے کیونکہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ completely socially acceptable ہے worldwide پھر اس کے علاوہ nicotine جو ہے وہ socially acceptable ہوئی تھی کسی زمانے میں but it is getting socially unacceptable یہ اپنے جو ایفیکٹس ہیں جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کی وجہ سے getting unacceptable ہے لیکن problem یہ ہے کہ ابھی بھی اس کو بہت سی جگہوں پر acceptable جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کو nicotine خاص طور پر صرف nicotine نہیں ہے بلکہ سگریٹ میں اور بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کوکا کولا چائے اور کافی ان سب میں کیفین ہوتی یہ socially acceptable drug ہے اس میں یہ ایک ایسی drug ہے which is least harmful least harmful کیوں ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جاتی ہے سٹمک میں اور سٹمک اچھا خاصا اس کو دائلیوٹ کر دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو harmful effect ہے وہ sorry اس کی addiction addiction is not related to brain addiction is mostly not harmful to brain ٹھیک ہے یہ ایسا اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس ہی طریقے سے سب سے بڑی بات یہ پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا effect ہوتا ہے کہ ہم اس کو warm water میں پیتے ہیں عام طور پر warm water اور خاص طور پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اُبھال لیتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ جو harmful effects ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو کیفین ہے it is least harmful ٹھیک ہے تو یہ socially acceptable worldwide یعنی آپ یہ وہ ڈرگ ہے جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کھلم کھلا پاکستان کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا مسلم کنٹریز کی وجہ سے میں نہیں کہہ رہا یہ ہم سے کہیں زیادہ کنزیوم کی جاتی ہے اگر آپ complete USA کی بات کریں ہر سٹیٹ کی بات کریں تو سب سے در کنزیوم USA میں کی جاتی ہے کافی کی فارم میں اور وہ کافی ایسے نہیں پیتے دودھ میں ملاکہ یہ تو سوشل انکسیپٹی بلے اسپیشل اللیگل آجاتی ہیں اور جس میں ہم نکل ہیروین پڑی تھی ٹھیک ہے اور یہ وہ ڈرگز ہوتی ہیں نیکوٹین تو چائے میں بھی ہوتی ہے کافی میں بھی ہوتی ہے اب یہ ایک تھوڑی سی مس کنسیپشن ہے کہ نیکوٹین چائے میں بھی ہوتی اور کافی میں بھی ہوتی ہے بیٹا صرف ون ٹو ٹری پرسنٹ ہوتی ہے نیکوٹین چائے میں مطلب میں نہیں سمجھتا تھری پرسنٹ بھی ہے ون ٹو ٹو پرسنٹ اتنی ہی نیکوٹین چائے میں ہوتی ہے سگرٹ میں تو اس کی کمپوزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے میں مجھے مجھے بھی نہیں پتا تھا تو بہت بڑا فگر ہے مجھے کپی زیادہ لیکن بہت زیادہ ہے 0.7 میکرو گرام is 0.00000 گرام یہ تو اتنی بھی پرسنٹ نہیں بنتی جو میں بتا رہا ہوں بہت اس نے بھی نہیں بتا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تی میں تو نیکوٹین زیادہ نہیں ہوتی ہے اچھا برینڈ برینڈ میٹر کرتا ہے اس میں بہت سے برینڈ زیادہ ہیں جو صرف سموکنگ کے لیے سگرٹ دیتے ہیں اور اس میں نیکوٹین وہ کم ہوتی ہے اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر 50% بھی ہے تو وہ بھی ہے تو نیکوٹین یہ تو بہت بڑا فگر ہے میں خود ایک طرح شاک رہ گیا ہوں میں اس کو ری چیک کروں گا بہت بڑا فگر تھا سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا فگر ہے اس میں سگرٹ میں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ٹار ہوتا ہے کاربن مونوکسائیڈ ہوتی ہے سی او ایکس ٹرم لی دینجرس گیس تو وہ تو مطلب صرف نکوٹین کا معاملہ بہت پیچھے رہ گیا صرف نکوٹین ہوتی تو وہ ایک الگ بات تھی بڑے بڑے دینجرس اور بھی ہیں سگرٹ اوورال میں اسی لئے آپ کہا تھا نکوٹین سے زیادہ جو گیٹ ایکسیپٹیو ہو رہا ہے سگرٹ سگار اور سگرٹ سوشل انیکسیپٹیبل میں موسٹلی اللیگل آ جاتی ہیں ان میں اللیگل بھی ہوتی ہیں میں آپ کو یہاں پر سوشل انیکسیپٹیبل میں دونوں کٹیگریز بنا دیتوں سوشل انیکسیپٹیبل میں کچھ ہیں جو لیگل ہیں جیسے انیکسیپٹیبل میں جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا نکوٹین نکوٹین یا اس کو بریکٹ میں ہم سگرٹ بھی لکھیں گے سگرٹ تو لیکن اس میں پھر آگے انیکسیپٹیبل آجاتی ہیں بڑی بڑی دینجرس ڈرگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسی ہیں جو کہ سوشل ایکسیپٹیبل ضرور ہیں سوشل ایکسیپٹیبل اب ٹو آ سرٹن لیول سرٹن لیمٹ ٹھیک ہے سرٹن لیمٹ تک ہے جیسے فور ایکسیپٹیبل الکوہول ہے الکوہول جو ہے وہ ایک سرٹن لیمٹ تک سوشل ایکسیپٹیبل کہی جاتی ہے مطلب یہ کہ اس کے بعد وہ ایک ایسے سرکل میں داخل ہو جاتی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان لیگل ایک چیز ہوتی ہے بیٹا آپ ڈرنکر ہیں وہ سوشل ڈرنکر ہے یعنی سوشل ایونٹ پر ڈرنکن کرتا ہے ایک پرسن ہے جو انٹوکسکیٹیڈ ہے انٹوکسکیٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ٹاکسک لیول کروس کر گیا ہے یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں خاص طور پر جو سوشلی ایکسیپٹیبل ڈرگز ہوتی ہیں ان کا ٹاکسک لیول ہوتا اور وہ ٹاکسک لیول جب ایچیو ہو جاتا تو بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے تو الکوہل کی یہ چلا جاتا ہے میں یہ پر اسی لیے ایک دیکھ رہا تھا یہ میں نے اوپن کرنی تھی الکوہل میں نے یہ بھی چیز سیف کی ہوئی تھی تو اس کو بھی طرح سے اس کا وہ جو بھی تھا اس کا پینے کا موڈ تھا وہ ختم ہو گیا بس ٹھیک ہے اس نے لے لی دو پیگ ہوتے ہیں اس کے دو پیگ لیے تین لیے بیسکلی یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ الکوہل لے کونسی رہے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے یہ جو سوشل ڈرنکرز ہوتے ہیں ان میں کئی ٹائپ ہوتی جیسے ایک ہوتی شیمپین یہ جو آپ عام طور پہ کرکٹ کے میچز کے بعد انگلینڈ والوں کو بوٹل اوپن کر کے برساتے ہوئے دیکھتے وہ یا شیمپین ہوتی ہے یا بیئر ہوتی ان میں شیمپین میں عام طور پہ فور پرسنٹ الکوہول ہوتی ہے بیئر میں عام طور پہ زیادہ زیادہ ٹین پرسنٹ الکوہول ہوتی اس کے بعد پھر آگے معاملہ آجاتا ہے وسکی کا اس کے بعد آگے چلی جاتی ہے بات وسکی کی اور وسکی جو ہے یہ آل موسٹ ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ یہ الکوہول ہوتی ہے ہے لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ جو ٹوکسک لیول ہے یہ عام طور پہ لوگوں کا بیئر پی کر بھی آجاتا ہے اگر اس کو آور کنزیوم کیا جائے اگر اس کو زیادہ لیا جائے ٹھیک ہے جو وسکی ہوتی ہے اس کا عام طور پہ ٹوکسک لیول جو ہے وہ ایک دفعہ میں ہی آجاتا ہے تو یہ پرابلم تب آتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے جو وسکی ہوتی ہے یہ ایک دم آپ کو الیرٹ کر دیتی ہے یہ آپ کو بلا وجہ اتنا کانفیڈنس دے دیتی ہے کہ آپ اس لوگ شراب پی کے چلے گئے ادھر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا لا کے دو باقی گاہ کو چھوڑ دو لڑنا شروع ہو گئے اگلوں نے مل کے پھینٹی لگا دی تو بعد میں پتہ لگا کہ ان سب نے شراب پی ہوئی تھی اور سب نشے میں تھے اور ان کو پھینٹی پڑھوا جاتے ہیں اس میں ایک سب سے بڑا پرابلم کیا آتا ہے کہ ایک تو مسلز ان کو ڈینیٹی ہو جاتے مسلز ان برین آر ان کو ڈینیٹی آر ان کو ڈینیٹی آپ ان کو ڈینیشن کے فیز میں چلے جاتے جو آپ کا برین چاہ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے مسلز نہیں جو ایفیکٹ سب سے خوفناک وہ لیور پر ہوتا ہے لیور جو ہے وہ ایک ڈیزیز کا شکار ہو جاتا جس کو ہم سیروسز کہتے ہیں سیروسز یہ سیروسز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیور ان لیور بڑا ہو جاتا مال فانکشن ہو جاتی ہے پرابلم آ جاتے ہیں اور لیور کنزمشن کی وجہ سے یہ بھی ایک پرابلم ہے اس ہی طرح سے اب یہ جو ایک میں آپ کو ڈائیگرام دکھا رہا ہوں اس میں سب سے پہلی پرابلم کیا ہوتی ہے یہ اپنا اس کی وجہ سے جو الکوہل ہے اس کی وجہ سے سب سے پہلی پرابلم کہاں آتا ہے وہ آتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یہ ہماری باڈی کے اندر جو واتر ہے اس کے وہ یہ ڈی ہائیڈریٹ کر دیتا ہے بلڈ کو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس میں سب سے پہلا ایفیکٹ جو آپ یہاں نظر آئے گا وہ ڈی ہائیڈریشن ہے اچھا اس کے بعد پھر ایک اور کمپاؤنڈ جس کی وجہ سے اصل میں نشہ ہوتا ہے وہ ایسی ٹیلڈی ہائیڈ اگر اگر آپ زیادہ پیتے ہیں تو یہ آپ کی ہینگ آور کو زیادہ کر دیتے ہیں یعنی نشے کی حالت کو زیادہ کر دیتے ہیں لیور ان لیور ایتھانول is converted to acetaldehyde and then subsequently converted to acetate acetate can be broken down into carbon dioxide and water carbon dioxide زیادہ ہو جاتی ہے then eliminated from the body تو یہ بڑے بہت زیادہ problems آتے ہیں جو کہ اس سے alcohol related ہوتے ہیں کچھ چیزیں جو ہے ہماری بک میں بھی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں for example انکونشیسنس تک چلے جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب نشہ ہوتا تھا انکونشیسنس میں چلے جاتے ہیں it paralyzes the medula oblongata ab medula oblongata کون سا part ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ نے brain کو تھوڑا سا پڑا تھا ہم نے جب ہم nervous system پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ brain کا نیچلا حصہ ایک ہوتا ہے جہاں سے spinal cord start ہوتی ہے یہاں سے spinal cord نیجے سے start ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو swollen region ہے اس کو ہم کہتے ہیں medula oblongata اور یہ ہمارے انکونشیس کو control کرتا ہے medula oblongata ہماری sleep کو control کرتا ہے ٹھیک ہے اس region کو medula oblongata کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ medula oblongata کو paralyze کر دیتا ہے آپ نیند میں چلے جاتے ہیں آپ کی body جو ہے وہ اور اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور function بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو medula oblongata کے بارے میں بتایا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی body کی coordination ساری یہاں سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو آپ uncoordinated ہوتے ہیں وہ بھی اس کے malfunction کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے sleep پھر آپ کے heartbeat پھر آپ کا جو breathing rate وہ سارا یہی سے control ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ body جو ہے وہ کس طرح سے react کرے گی they neglect their work and families اور behavior violent behavior violent behavior ہو جاتا ہے بڑی بدتمیزی پہ ہوتا رہتے ہیں لو ٹھیک ہے تو یہ socially جو ہے وہ بالکل بھی fit نہیں ہو سکتے اگر ایسی family میں جہاں پر alcohol نہ drink کی جاتی ہو وہاں fit ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ بیٹا یہ information ضرور پڑھئے گا یہاں سے آپ کو question ملے گا past papers میں ٹھیک ہے